اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام حیال الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آئیے سب سے پہلے ہم صورت فاتح کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد صورت بقرہ کا آج ہم پہلا رکو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین عنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللدالدین الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے رب العالمین کے لیے جو دونوں جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم اللہ تباریک و تعالی نے یہاں اپنی دو صفات کا ذکر کیا کہ وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے مالک یوم الدین اور یوم الدین کا وہ مالک ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم اور ہم کو سیدھا راہ دکھا سراط اللذین عنعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا غیر المغضوب علیہم وللدالین اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غیز و غزب ناظر ہوا آگے ہم صورت بقرہ کی تلاوت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقتیات میں سے ہے اور ذالی کا یہ اس میں اشارہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے جس میں کوئی سکم نہیں ہے کوئی کجی نہیں ہے کوئی جول نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور وہ جو ایمان لائے بالغیبی غیب کے ساتھ اور اور وہ میرے دیئے میں سے خرچ کرتے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تین صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں اور پھر نماز کو قائم کریں اور پھر وہ اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں وَالَّذِينَ يُعْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ یوکِنُونَ اور وہ کے ایمان لائیں اس پر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل فرمایا گیا تھا اور وَبِالْآخِرَتِي اور آخرت پر وہ یقین رکھیں یعنی ہم یوکِنُونَ ان کا ایکان ان کا ایمان یومِ آخرت پر بھی جو ہے وہ قائم اور دائم ہو اور وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں مراد کو پہنچنے والے ہیں وہی لوگ فلاح والے ہیں اور بے شک وہ جن کے قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں آپ انہیں ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں یعنی اللہ کی وعید ان کو سنائیں عذاب سے ڈرائیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں لا يؤمنون وہ ایمان لانے کے نہیں ہیں ختم اللہ علا قلوبهم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے وَعَلَى ثَمْعِهِمْ ان کے کانوں پر کر دی ہے وَعَلَى عَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں پر کر دی ہے غشاوتن وَلَهُمْ عذابٌ عظیم اور غشاوتن ان کے آنکھوں کے اوپر ایک گہرہ پردہ ہے ایک گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اور وَلَهُمْ عذابٌ عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں استغفراللہ صدقاللہ العظیم